بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کے سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید پیسل کا کہنا تھا کہ طالبان کے سو قیدیوں کو رہا کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم معاہدے کے مطابق اپنا کردار ادا کریں گے اور معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن ہم جن قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں ان میں وہوں پندرہ کامانڈر شامل نہیں ہے جو طالبان نے مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ اور اضافی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا جس کا انعصار طالبان پر ہے کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تے ہونے والی معاہدے پر عامل درمت کے لئے ان کو پانچ ہزار قیدیوں کی غیر مشروط رہائی ضروری ہے اور افغانستان حکومت کے جانب سے صرف سو قیدیوں کی رہائی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جبکہ افغانستان حکومت کے جانب سے ایک تازہ بیان میں کہا گیا کہ افغان حکومت آج یعنی جمعارات کو بھی سو طالبان قیدیوں کو رہا کریں گے افغانستان کے قومی سلامتی کامیٹی کے ترجمان کے مطابق افغانستان حکومت آئندہ چند دنوں میں پندرہ سو طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے منصوبہ بندی مکمل کر چکی ہے اور یہ ان طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے جنہوں نے افغان حکومت کے ساتھ اس بات پر رضا مندی ظاہر کی کہ وہ رہائی کے بعد جنگی جرائم کے طرف نہیں لوٹیں گے اس سے پہلے افغان طالبان کے جانب سے ایک ٹیم کابل پہنچی تھی جس کا مقصد قیدیوں کی رہائی کے عمل کو مکمل کرنے اور رہا ہونے والے قیدیوں کی نشاندہ ہی کرنا تھا لیکن افغان حکومت اور طالبان کی اسکیمیٹی کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا جس کے وجہ سے طالبان نے اپنی ٹیم کو واپس بلائیا تھا ناظرین یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر عمل درمت کے پہلے شرط قیدیوں کی رہائی ہے جس کے بعد بین افغان مذاکرات شروع ہوں گے لیکن اس کے پہلی ہی مرحلے میں رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے اور یہ مشکلات ان پندر قیدیوں کی رہائی کے باعث آئی جنہیں افغان حکومت متعدد بڑے حملوں میں ملوث قرار دیتے ہیں اور افغان حکومت کے مطابق وہ طالبان کے اہم کمانڈرز ہیں جبکہ طالبان ان کو صرف اپنا ساتھی قرار دیتے ہیں افغان طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے کہا کہ امن کی قیام کے لئے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر قائم ہے اس معاہدے کے تحت ان کے پانچ ہزار قیدی ہر قسم کے شرط اور بغیر کسی رکاوٹ کی رہا کیے جائیں گے اور ان کے تصدیق ہونا بھی ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ افغان حکومت اس معاہدے پر عمل درمت کو یقینی بنائے جو امریکہ کے ساتھ تے ہوا ہے سحیل شاہین نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمانڈرز کو نہیں بلکہ دیگر اپراد کو رہا کریں گے بلکہ معاہدے کے مطابق تمام پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت تاخیری حربی استعمال کر رہے ہیں اور اس لئے انہوں نے امریکی حکام سے کہا ہے پر مکمل عمل نہیں کر رہی جبکہ امن کی قیام کے لئے ضروری ہے کہ اس معاہدے پر پوری طور پر عمل کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ پندرہ اپراد کوئی تالیبان کمانڈرز نہیں ہے بلکہ ان اپراد کا انتخاب اس لئے کیا گیا کیونکہ یہ تمام ان جیلو اور قیدیوں سے مکمل واقف ہے جن کے لسٹ تالیبان نے افغانستان حکومت کو پراہم کی ہے اور یہ اپراد ان جیلو میں قید ان قیدیوں کے نشاندے ہی کریں گے یہ اپراد ان ٹیموں کے ساتھ رہیں گے اور کام کریں گے تاکہ ان تمام قیدیوں کی صحیح نشاندے ہی ہو سکے اس کے بعد یہ پندرہ اپراد گر نہیں جائیں گے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ قابل انتظامی نہیں چاہتے کہ معاہدے پر عمل درامد ہو اور امن کا قیام ہو سکے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ